اسلام علیکم رہم بائل ایب نکھو شامدو آج کی ویڈیو میں ہم ایڈیل کیبل کو چیک کریں گے کہ ایڈیل کیبل کو آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ آپ نے پیشلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ایڈیل کیبل کو بنانا کس طرح سے ہے تو اس ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ ایڈیل کیبل کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو آئیے دیکھیں میرے پاس یہ سی ایم ٹو کوالکم کا سیٹ اک کھولا ہوا ہے اور بائی ڈیفالٹ یہ سیٹنگ اس طرح سے یہاں سرویس پر ہوتا ہے تو یہاں سے میں اس کو کلک کر کے لیاتا ہوں یوزر ڈیٹا پر یوزر ڈیٹا پر ہم اس کا پیٹرن ریڈ کر کے چیک کریں گے ریڈ پیٹرن لوگ اس سیٹ اپ میں جب ہم ریڈ پر یہاں پر کلک کریں گے اس طرح تو جب یہاں پر ویڈ فار فون آئے تو آپ کے پاس 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے موبائل کنیک کرنے کے لئے موبائل پاور اوف حالت میں ہونا چاہیے اور بیٹری چارج ہونا چاہیے تو یہ موبائل ہے میرے پاس اوپو اے سیٹیس اور اس میں پیٹرن لوگ لگا ہوا ہے اس کے یہ جو بالیم کے بٹن ہیں دونوں ان کو آپ نے اس طرح دونوں بٹن جو ہیں ان کو پریس کر لینا ہے اور یہ وہی ایڈیل کیبل ہے جس کو ہم نے پیشلی ویڈیو میں تیار کیا تھا تو یہ دونوں بٹن آپ پریس کر لیں اچھی طرح اور یہ بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر لیں اور موبائل سے کنیکٹ کر دیں جب تک آپ یہ کیبل والا بٹن جو ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں موبائل جو ہے وہ ریڈ پیٹرن پر کلک کریں جب یہاں پر ویڈ فار فون آ جائے تو آپ اس طرح کنیکٹ کریں کہ یہ دونوں والیم کا بٹن پریس کر لیں اور کیبل کا بٹن بھی پریس کر لیں والیم والے بٹن دبائے رکھنے ہیں اور آٹھ سیکنڈ بعد آپ نے کیبل والا بٹن جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ موبائل کنیکٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں جس طرح ہی میں نے بٹن کو چھوڑا ریلیز کیا ہے تو موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے جب موبائل کنیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ یہ ویڈیو کو بٹن جو ہے یہ بھی چھوڑ دیں پارٹیشن میں سے پیٹرن لوگ کو ریڈ کرنے میں چند سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کوڑ جو ہے اس پر لگا ہوا ہے اور آپریشن ڈن ہونے کے بعد موبائل جو ہے وہ خود ہی آپ دیکھیں چارجن پر چلا گیا ہے تو میں یہ کیبل جو ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور پاور بٹن پریس کر کے موبائل کو کر دوتا ہوں پاور آن یہاں سے ہم اس موبائل کو ریبوٹ کریں گے موبائل جو ہے وہ جو مکمل آن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا کوڑ جو ہے وہ یہ یہاں پر جو آپ دیکھیں 35 اور 38 یہ کوڑ لگا ہوا ہے یہ کوڑ لگا کر ہم اس موبائل کو چیک کریں گے آیا کہ موبائل جو ہے وہ انلوک ہوا ہے یا نہیں یا اس کوڑ سے موبائل انلوک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہے وہ پاور آن ہو چکا ہے اور اس میں کوڑ لگا ہوا ہے 3568 تو یہ تین ہے یہ پانچ ہے یہ چھے ہے اور یہ آٹھ ہے موبائل جو ہے اس کی تقریباً بیٹری کچھ کم ہے اور موبائل جو ہے وہ انتہائی سلو کام کر رہا ہے لیکن کوڑ جو ہے وہ کھل چکا ہے اور جس طرح کے اس کا پینل جو ہے جو ہے وہ فیٹنگ لیے اوپر بیسے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ سینسر کا بھی ایرور دیکھ سکتے ہیں اگر سینسر کا اس طرح مسئلہ آئے تو آپ والیم کا پلس والا بطن پرس کر لیں تو وہ ہٹ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہے وہ انلوک ہو چکا ہے اور یہاں پر اس میں یہ جو ڈسک کا نشان بنا ہوا ہے میموری فول کا اس کی وجہ سے موبائل زیادہ سلو کام کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو ریسٹ فارمنٹ کر لیں گے تو سپیڈ بہتر ہو جائے گی ایڈیل کیبل کو استعمال کرنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی